ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ پاکستان کی اب بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امید دوستو اس ویڈیو ہوں آپ کو بتائیں گے کہ اب بھی پاکستان کیسے سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اسٹریلیا میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے سنسنخیض مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہر میچ کے بعد صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے جبکہ بھارت سے گزشتہ روز جنوبی فریقہ کی فتح کے بعد اب پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات بہت کم رہ گئے ہیں مگر امید اب بھی باقی ہے گروپ ٹو میں شامل جنوبی فریقہ نے اتوار کو کھیلے جانے والے میچ میں بھارت کو شکست دے کر دو قیمتی پوائنٹ ہنسل کرنے پہ اپنے ٹائم ٹیبل پہ پہلی پوزیشن ہنسل کر لی ہے جنوبی فریقہ نے گروپ ٹو میں شامل پاکستانی ٹیم کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ گروپ میں شامل تمام چھے ٹیمیں تین تین میچز کھیل چکی ہیں اور انہیں مزید دو میچز کھیلنا ہے جنوبی فریقہ پانچ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سہر فیرش تھے جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں چار چار پوائنٹ کے ساتھ بلدرتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں زمبابے کی ٹیم تین میچ سے ایک میچ جیتنے میں کامیاب رہی ہے اور ان کا ایک میچ بارش کی وجہ سے برابری پر ختم ہوا ہے سامی فائنل میں کون سی دو ٹیمیں جا سکتی ہیں گروپ ٹو میں وہی دو ٹیمیں سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی جن کے پوائنٹس سب سے زیادہ ہوں گے اگر دو ٹیمیں زیادہ ٹیموں کے پوائنٹ برابر ہیں تو زیادہ میچیں جیتنے والی ٹیم سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اب تک کسی بھی ٹیم نے سمی فائنل میں جگہ نہیں بنائی اگلے مرلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی ہارٹ فیورٹ بھارت کو بھی دیگر میچز میں لازمی کامیابی درکار ہے بھارت کے اگلے دو میچز بنگرہ دیش اور زمبابے کے خلاف ہیں ایک میچ میں شکست بھارت کو سمی فائنل کی دور کی رسائی اور نیٹ ریٹ نیٹ رن ریٹ کے چکر میں ڈال سکتی ہے جنوبی افریقہ کے بقیہ دو میچز پاکستان اور نرلان کے خلاف ہیں کسی ایک میچ میں کامیابی جنوبی افریقہ کو سمی فائنل کے لیے مزید مضبوط کر سکتی ہے دونوں میچز میں شکست افریقی ٹیم کو یونٹ سے باہر کر سکتی ہے پاکستان کے سمی فائنل میں پہنچنے کا انصال صرف بقیہ دو میچز میں کامیابی کی بنا پر نہیں بلکہ دیگر ٹیموں کے رن ریٹ پر بھی ہوگا اگر پاکستان جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے جانے والے بقیہ دو میچز جیس لیتا ہے اس کے باوجود گرین شرٹس کو دیگر ٹیموں کے رن ریٹ پر انصال کرنا ہوگا اگر بھارت کے پوائنٹ کی تعداد چھے ہوتی ہے تو اس صورت میں دو میچز جیسنے کے باوجود پاکستان کو بھارت کے رن ریٹ کا مقابلہ کرنا ہوگا پاکستان اسی صورت اگلے راؤن میں رسائی حنصل کر پائے گا اگر بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں اپنے ایک ایک میچز ہار جائیں اور پاکستان کا رن ریٹ دونوں ٹیموں کے مقابلے میں بہتر ہو دوستو ہماری دعائیں گرین شرٹس کے ساتھ ہیں کہ وہ باقی ٹیموں کے طرح وہ بھی سیمن فائنل میں پہنچ کر ورڈ کپ ٹی ٹوینٹی دو ازار بائیس کو جیت سکے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک